نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے سہلاب دستک دے رہا ہے کولم نگار ہے منصور آفاق اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org شاعر نے کہا تھا دریا تیرے ساحل تو جاگیر ہے تیری گاؤں کا کیا گاؤں ادھر برباد ہوئے تو گاؤں ادھر آباد ہوئے صدیوں سے لوگ سہلابوں کا مقاولہ کرتے چلے آ رہے ہیں سب سے خوفناک سمندری سہلاب امریکہ میں آتے ہیں جنہیں سونامی کہا جاتا ہے مگر امریکی سہلابوں سے ٹکرانا جانتے ہیں بڑے سے بڑے سونامی میں بھی امریکہ نے کسی انسان کو حکومتی غلطی سے مننے نہیں دیا ہاں اگر کوئی اپنی کسی غلطی سے سونامی کا شکار ہو گیا ہے تو وہ الگ بات ہے انہوں نے سہلابوں کی تاریخ کا متعلیہ کیا پھر جدید ترین ذرائع سے موسمی حالات کو سمجھا اور پھر مہینوں پہلے آنے والے سہلاب کی مقابلے کی تیاری شروع کر دی جاپان جہاں آئے دن زلزلے آتے ہیں وہاں بھی انسانی اموات نہ ہونے کے برابر ہیں دنیا نے آفات سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک نظام بنا رکھا ہے یہ سسٹم کسی حد تک پاکستان میں بھی ہے مگر ہماری صورتحال عملی طور پر بہت بتر ہے میرے خیال میں تو یہ وقت دعا ہے ایک طرف معاشی بدحالی کے سبب مہنگائی نے عوام کے لیے دو وقت کی روٹی بھی مشکل بنا دی ہے تو دوسری جانب پاکستان میں تباہ کن سہلاب کے خطرات دن بہ دن بڑھ رہے ہیں ملک بھر میں اس وقت تک اسی اموات ہو چکی ہیں خیبر پختونخواہ میں شدید مونسن بارشوں اور گلیشیرز ٹوٹنے کے سبب آنے والے سہلاب میں چار افراد جانبہ حق ہو گئے املاک کی تباہی اور زخمیوں کی تعداد کا شمار کیا کرنا کہ یہ کسی نہ کسی طرح پورا ہو ہی جاتا ہے بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں کوئٹا کیچ مستونگ نصیر آباد جعفر آباد سبی زیارت ہر نائی بارکھان لورا لائی لزبیلا کوہلو اور ڈیرہ بگتی کے ازلا شامل ہیں آوران نوشکی اور چاغی کے ازلا بھی متاثر ہوئے ہیں جہاں اس وقت کم از کم بیالی سفرات کی امواد کی تصدیق ہو چکی ہے اور بیسیوں ابھی لا پتا ہیں کوئٹا کے مضافات میں کم از کم پچاس سے زائد کچھ مکان گرے ہیں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ نے پورے صوبے کو نقصان پہنچایا ہے زلہ کوئٹا میں ہنگامی حالات کا اعلان کیا گیا ہے سیلاب کی وجہ سے بزلی کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے کئی علاقوں میں ابھی تک بزلی بحال نہیں ہو سکی اس کے ساتھ مزید موسمی خرابی کا الرٹ چاری کر دیا گیا ہے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا بہت زیادہ امکان ہے خاص طور پر آوران، بارکھان، گوادر، کچھی، خوزدار، کوہلو اور نصیر آباد میں سیلاب کے خطرے سے خبردار کیا گیا یہ تو ابھی جولائی شروع ہی ہوا ہے تو یہ حال ہے جبکہ دنیا کے موسمی حالات کی پیشگوئیاں کرنے والے ستمبر سے پاکستان میں بہت برے موسم کی پیشگوئی کر چکے ہیں جن کے نتیجے میں سیلاب اور سونامی آ سکتے ہیں خاص طور پر مکران کے ساحلوں پر سونامی کا اندیشہ ہے اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے یو اینڈی پی کی جانب سے بیس ارلی وارننگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جن کا رابطہ دنیا بھر میں قائم سونامی ارلی وارننگ سینٹرز کے ساتھ ہیں گوادر اور پسنی میں یو اینڈی پی نے سائرن لگا دیئے ہیں کراچی سینٹر میں بیٹھ کر ایک کلک پر سونامی سائرن چل سکتے ہیں ہنگامی صورتحال میں شراکتداروں کی پوری فہرست ہے جن کو ایک خودکار نظام کے ذریعے وارننگ الٹ جاری ہو جائے گا زلزلے کے تین منٹ میں خودکار نظام کے ذریعے جمع تفریق ہو جاتی ہے جبکہ مینول طریقے میں سات منٹ میں کی جا سکتی ہے سو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ندیوں اور نالوں کے قرب جوار کی نشے بھی آبادیوں کو محفوظ کیا جائیں شہروں میں نکاسی زیرعاب کا سسٹم بہتر بنایا جائے بڑے آبی زخائر اور دریاؤں کے بند مضبوط کیے جائیں پہاڑی علاقوں میں جہاں لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے انہیں درست کیا جائے بیزلی اور ٹیلی کمیونکیشن سسٹم میں خلل کا امکان ہے یہ ادارے اپنی تنصیبات کو چیک کریں اور جہاں خرابی کا امکان ہے اسے بہتر بنائیں سلائب میں پانی کا بہاؤ کچھ پولوں کو نقصان پہنچاتا ہے انہیں چیک کیا جائے سڑکیں قابل رسائی نہیں رہتی زمینی سفر متاثر ہو جاتا ہے سو سڑکوں کو محفوظ کیا جائے جب سلائب آتے ہیں تو وبائیں بھی پھوٹتی ہیں سہتے آمہ خراب ہوتی ہے بیماری پھیلنے لگتی ہے جس کے سبب کھڑے پانیوں میں مچھر اور بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں سلائب ڈوبے ہوئے سنتی مقامات سیورٹ سسٹم سیپٹک ٹینکوں سے آلودہ پانی بھی صحت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں سو ابھی سے ان کا تدارو کیا جائے وگر نہ نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے فیڈرل فلڈ کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق 1950 سے لے کر 2012 تک پاکستان میں 20 بڑے سلائب آئے جن میں 5,99,469 سکوئر کلومیٹر کا علاقہ جس میں 1,88,531 دہاق شامل ہیں متاثر ہوئے تھے ان سیلابوں میں حکومتی تخمینے کے مطابق 37 بلین ڈالرز کا نقصان ہوا جبکہ تقریباً 11,572 لوگ جابہ حق ہوئے اس وقت پاکستان میں موسم کو مانیٹر کرنے والے 170 observation systems ہیں مگر ان میں سے خودکار صرف 50 ہیں 7 موسمی ریڈار بھی موجود ہیں لیکن ان میں سے 3 کی حالت ناقابل بیان ہے یعنی پرانے ہیں مشرقی علاقوں میں observation centers کی تعداد کم ہے سمندر کے اندر موسم کو مانیٹر کرنے والا کوئی سسٹم موجود نہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی